تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے یہ ہجرے سے فوراں پہلے کے واقعات سے بھری ہوئی ہے یہ سورہ میراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر رات سورہ بنی اسرائیل کی اور سورہ زمر کی دلاوت فرمایا کرتے تھے اس کی ابتداء واقعہ میراج سے ہوئی ہے اس کے بعد بنی اسرائیل کے قصوں سے باقی لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا سب سے بلند اور عالی مرتبہ آپ کا بندہ ہونا ہے عبد ہونا ہے مومن کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں تکبر سے سختی سے روکا گیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا پھر اللہ تعالی نے روح کیا ہے اس سوال کا جواب دیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو جو نو کھلی نشانیاں دی ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے سورہ شروع کرتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصہ کی طرف لے گئی اللہ تعالی نے جو اپنے تمام انبیاء اور رسول میں سب سے بلند مرتبہ اور بلند مقام کسی کو عطا کیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اور وہ میراج کی صورت میں ہے اور میراج کے دوران اللہ تعالی نے آپ کے لئے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عبد ہے بندہ اور جب بھی اللہ تعالی نے کسی بھی نبی کو کسی بھی آلہ ترین مقام کے بارے میں بتایا ہے اور خاص طور سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے تو آپ کے لئے لفظ عبد کا استعمال کیا ہے اور آپ کی شان میں آپ کی نشانیوں میں جو سب سے بڑی شان ہے آپ کی وہ آپ کا عبد ہونا ہے شان عبدیت ہے بندہ ہونا ہے اسی لئے کلمہ شہادت میں بھی اشہدو انہ محمد عبدہو ورسولہو کا لفظ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے لفظ عبد اور پھر لفظ رسول استعمال فرمایا ہے اسی طرح اس پوری کائنات میں اللہ تعالی کی رتبے کے بعد اللہ تعالی کے مقام کے بعد جو مقام سب سے عالی ترین ہے وہ مقام عبدیت ہے بندہ ہونے کا مقام ہے حضرت مجدد الفثانی فرماتے ہیں کہ جو صاحب کشف بظاہر بلند ترین مقامات حاصل کر لیتے ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ولایت کی منزلیں تیہ کی ہیں اور پتا چلا کہ جہاں تمام اولیاء اور صحابہ کی منزلیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے عبدیت کا مقام شروع ہوتا ہے اب ہمیں یہاں سے خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر عبدیت کا مقام شروع یہاں سے ہوتا ہے جہاں صحابہ کی اور اولیاء اللہ کی منزلیں تمام ختم ہو جاتی ہیں تو پھر عبدیت کا مقام ختم کہاں پر ہوگا وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصہ بیت المقدس تک لے گئی تاکہ اسے قدرت کی نشانیاں دکھلا سکے اس کے بعد اللہ تعالی انسانوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنا چاہیے انسان بہت جلدباز واقع ہوا ہے ہر انسان کا شگون ہم اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں قیامت کے روز ہم ایک ریجسٹر اس کے لیے نکالیں گے جس کے وہ کھلی کتاب کی طرح جس کے احکامات کو وہ دیکھے گا پھر اللہ تعالی فرمائیں گے پڑھو اپنے نام عامال کو آج اپنا حساب خود ہی لے لو انسان کے شگون سے مراد اس کی نیک بختی ہے اور اس کی بدبختی بھی ہے اس کے انجام کی بھلائی بھی ہے اور برائی کے اسباب بھی ہیں جو خود اس کی اپنی ذات میں ہی موجود ہیں نادان لوگ اپنی قسمت کا شگون باہر سے لیتے پھرتے ہیں اور دوسروں کو اپنی بدبختی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جبکہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اور برائی کے نتائج بھلائی اور برائی کا پیمانہ تو خود اس کی ذات میں اس کے اپنے پاس موجود ہے اللہ تعالی قیامت کے روز کسی قاضی کو نہیں بٹھائیں گے کسی جج کو انصاف کے لیے فیصلے کے لیے نہیں بٹھائیں گے بلکہ ہر شخص سے یہ فرما دیں گے کہ اپنا نام عامال خود پڑھلو اور اپنا فیصلہ خود سنا دو اور یہ بھی فرما دیا کہ جبکہ حجت پوری نہ ہو جائے گی ہم کسی کو سزا بھی نہیں دیں گے یہ اللہ تعالی کی سنت ہے اللہ تعالی پہلے حجت پوری کرتے ہیں پہلے بندے بھیجتے ہیں پھر بندوں کے ساتھ رسول اور نبی بھیجتے ہیں اپنا پیغام بھیجتے ہیں وہ پیغمبر جب پوری امانت ادا کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھمکانے لگتے ہیں کہ اگر یہ پیغام نہیں رسیف کروگے اس پر عمل نہیں کروگے تو پھر سزا بھی ملے گی اور جب وہ بندوں کے موں سے بارہا یہ سن لیتے ہیں کہ وہ یہ مان کر نہیں دیں گے تو اللہ تعالی اپنی عذاب کا فیصلہ سنا دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا ہر شخص کو یہ معلوم ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے اور ہر شخص کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے سامنے کیا انجام آنے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں جب ہم کسی بستی کو حلاق کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں کر دیا جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں عزیزانِ گرامی بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بربادی کا فیصلہ بھی اللہ تعالی کا ہے اور نافرمانی کرانے کا فیصلہ بھی اللہ تعالی کا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کسی بستی پر عذاب لانے کا فیصلہ کر دیتے ہیں یعنی جب کوئی ہدایت قبولنے سے انکار کر دیتا ہے بار بار اللہ کا پیغام آتا ہے اور وہ اسے لینے سے اس پر عمل کرنے سے بلکل انکار کر دیتا ہے اور یہ تیہ کر لیتا ہے کہ ہم کچھ نہیں مان کر دیں گے تو اس کے خوشحال لوگوں کو اللہ تعالی چھوٹ دے دیتے ہیں اسباب کی فراوانی دے دیتے ہیں انہیں ڈھیٹ بنا دیتے ہیں واپسی کا راستہ بند کر دیتے ہیں اور وہ اس میں خوشحال لوگوں کی وجہ سے ہی عام طور سے امیر لوگوں کی وجہ سے ہی عام طور سے مصیبتیں زیادہ آتی ہیں ایک طبقہ ہوتا ہے غریب ہے مجبور ہے معذور ہے بے بس ہے اگر اس سے کوئی گناہ سرزت ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ایک لوجک ہے بھوکا پیٹ ہے پیٹ میں آگ لگی ہے تو وہ دوسرے کا پیٹ پھار دیتا ہے ایک میڈل کلاس کا وہ ہے طبقہ ہے اسے اللہ نے دیا ہے اس کی ضرورت کا ہے کبھی ضروریات پوری ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ خودداری کے ساتھ اپنی عزت نفس کے ساتھ جی سکتا ہے ایک امیر طبقہ ہے اس کو اتنا وافر ملا ہے کہ وہ کھاتا بھی ہے پھینکتا بھی ہے بدحضمی بھی ہوتی ہے اور دوسروں کا مزاق بھی اڑاتا ہے اللہ کے نافرمانیاں بہت ڈھٹائی کے ساتھ بھی کرتا ہے اور جب بھی کسی قوم پر کوئی عذاب نازل ہوتا ہے تو اس طبقے کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ پھر اللہ تعالی نے چھوٹ دے دیتے ہیں آزادی دے دیتے ہیں اور یہ اپنے عامال میں جو چاہے کر کے دکھا دیتا ہے ایک معاشرے کو آخر کار پھر جو چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کے کھاتے پیتے خوشحال لوگ ہوا کرتے ہیں تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے یہ اللہ تعالی کی احکامات ہیں تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی اور کی عبادت نہیں کروگے سوائے اللہ کے اور والدین کے ساتھ نیک طلوق کروگے اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑے ہو کر آ جائیں تو انہیں افتک نہ کہوگے نہ انہیں جھڑک کر جواب دوگے بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کروگے اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہوگے اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرمائے جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ تمہیں پالا ہے یعنی پہلا حکم جو اللہ تعالی کا ہے وہ توحید باری تعالی کے بارے میں ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا یعنی اب اس میں کوئی اور گنجائش ہے ہی نہیں کوئی آنا کانی نہیں ہو سکتی کوئی اس کو لینینٹلی نہیں لے سکتا اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے شرک ہرگز نہیں ہوگا بنیادی طور پر اگر آپ اسلامی تعلیمات کو تقسیم کریں تو دو ہی حصے بنیں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد اور پھر حقوق اللہ کے پھر دو حصے بنیں گے عقیدہ اور عبادت تو تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عقیدے میں وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اس میں ملاوٹ برداشت نہیں کرے گا عبادت میں شاید تھوڑی بہت چھوٹ وہ دے دے اپنا حق وہ تھوڑا بہت معاف کر دے جتنا چاہے معاف کر دے لیکن عقیدے میں آکے اس نے کمپرومائز نہ کرنے کا عہد کا رکھا ہے اس کے بعد دوسری چیز ہے حقوق العباد اب عقیدے کے بعد وہ بات کرتا ہے حقوق العباد کی اور وہ حقوق العباد کیا ہے سب سے پہلے باری آتی ہے اخلاق کی پھر معاملات کی اور اس میں سب سے پہلے باری آتی ہے ماں باپ کی فرمایے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے ہر حالت میں انہیں عالی مقام دینا ہے اتنا عالی مقام دینا ہے کہ اللہ کے بعد ان کا مقام ہے اور پھر اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھا ہو جائے یا دونوں بڑھے ہو جائیں اور تم پر ان کی ذمہ داری آن پڑے تو اُف تک نہ کہو اُف کس بات پہ کہہ سکتے ہیں پریشان آئیں گے بیزار آئیں گے وہ تنگ کریں گے ظاہرے بڑھے ہیں اور ہم پچھلے لیکچر میں یہ بات بتا چکے ہیں کہ بڑھا اور بچہ ایک برابر ہو جاتے ہیں زد بھی کرتے ہیں تنگ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی بے اقلی کی گفتگو بھی کرتے ہیں کبھی کبھی دوسروں کے سامنے شربندہ بھی کر دیتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دین کو تقسیم کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ تو حقوق اللہ میں پھر بھی کمی ڈال دی پھر بھی گنجائش رکھ دی اور حقوق العباد میں کوئی گنجائش نہیں رکھی اور فرمایا کہ یہاں کا حساب پورا پورا ہوگا اس دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا اور حقوق العباد جب شروع کیے تو ماں باپ سے شروع کیے اور کہا کہ اگر اُف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بول دیتے کہ وہ بھی نہیں کہنا ہے ان کی بات بری لگے بھلی لگے اچھی ہو ظاہر اچھی باتوں پر تو آپ اُف نہیں کریں گے بری باتوں پر ہی کریں گے اور یہ تیہہ کہ وہ بھوڑے ہیں تکلیف بھی ہوگی انہیں پالنے میں انہیں رکھنے میں بلکل ویسے ہی جیسے آپ کی پروریش اور دیکھ بھال کرنے میں انہیں ہوا کرتی ہوگی مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے کندھے اپنی باہیں ان کے اوپر پھیلا دو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اپنی باہیں ان پر پھیلا دو یعنی تم ان کا سایہ بن جاؤ انہیں سمیٹھ لو اپنے پروں کے نیچے انہیں رکھ دو بلکل ویسے جیسے جب تم چھوٹے تھے انہوں نے تمہیں اپنے پروں کے نیچے سمیٹھ لیا تھا اب ان کی باری ہے اور تمہیں یہی کام کرنا ہے عزیزانی گرامی تھوڑی سے وقفے کے بعد یہی سے شروع کریں گے